وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی یقینی منانے کے لیے ملک بھر میں فاش تائناتی کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے یکم سے دس محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں ڈرانز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹرنیٹ یا موبائل فان کی بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بڑے فیصلے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کی منظوری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا چاروں صوبوں ازاد کشمیر جی بی حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ نے درخواست کی تھی فوج قیام امن کے لیے سیول انتظامیہ کی مدد کرے گی فوج کی تائناتی زمینی حالات کے پیش نظر کی جائے گی اور صوبوں کو تائناتی کا اختیار ہوگا دس محرم الحرام تک ملک بھر میں ڈرون کے استعمال پر مکمر پابندی آئے ایکس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے حساس اداروں کی ریپورٹ پر پابندی لگائے گئی وزارت داخلہ کا سندھ ہائی کورٹ میں تحریری جواب ملکی مفاد میں پابندی کے خلاف درخواست مسترد کرنے کی استعدالی کچھ اناثر ملک میں آدم استحقام پھیلانا چاہتے ہیں ایکس کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت کی تفصیلات عرفان الحق کی ریپورٹ میں قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوٹ کیا جاتا ہے ملک میں ایکس بحال نہیں ہو سکتا وزارت داخلہ نے واضح کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ اور ایکس کی بندش کے خلاف کیس میں وزارت داخلہ نے تحریری جواب جمع کر آیا جس میں ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ کرا دیا گیا مزید یہ بھی کہا گیا کہ وزارت داخلہ کا کام پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ایکس پر پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے پابندی آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی نہیں ہے سوشل میڈیا خاص طور پر ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوٹ کیا جاتا ہے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں ایکس پر پابندی کے سوائے کوئی راستہ نہیں تھا وزارت داخلہ کے جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ ملکی سیکیورٹی اور وقار کے لیے حساس اداروں کی ریپورٹ کی روشنی میں ایکس پر پابندی لگائی ہے کچھ اناثر ایکس کے ذریعے ملک میں ادم استقام پھیلانا چاہتے ہیں ملکی مفاد میں پابندی کے خلاف درخواست کو مسترد کیا جائے ارفان الہق سامات